سکیلرز انڈ ویکٹرز یعنی دونوں ہی ہمارے پاس فیزیکل کونٹیٹیز ہیں لیکن پھر ان میں فرق کیا ہوا ہے جیسے ہم سکیلرز کی بات کرتے ہیں جب ہم کسی کونٹیٹی کو اس کی میئرمنٹ کرتے ہیں یعنی کہ ہم جس سے فرض کریں میس کو میئر کرتے ہیں اب میس جو ہے وہ فلی ڈسکرائب ہو جاتا ہے اس کی میگنیچوڈ سے یعنی یونٹ تو ساتھ ہوتے ہیں یہی بات ہم جانتے ہیں جیسے میں کہتا ہوں کہ ایک اوبجیکٹ ہے جیسے فرض کریں کوئی برک ہے ایک انٹ ہے اور اس کا جو ہم کہہ سکتے ہیں میس جو ہے وہ فائف کے جی ہے اب یہ فلی ڈسکرائب ہو گیا یعنی مجھے اس میں مزید بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس میں اب کس ڈیریکشن میں میس ہے ٹھیک ہے لیکن اگر ہم ایسی ہی کوئی ایک فیزیکل کونٹیٹی اٹھائیں جس میں کہ ہم جب اسے ڈسکرائب کر رہے ہوں اور ہم چلیں فورس کی بات کرتے ہیں اب فورس ہمارے پاس ایک جو ہے وہ فیزیکل کونٹیٹی ہے میں کہتا ہوں جی کہ میں جو فورس اپلائے کر رہا ہوں وہ ٹین نیوٹن کی ہے اب اس میں نیوٹن ساری بات ہے اس کے یونٹ ہے ٹین نیوٹن اب فورس میں اپلائے کر رہا ہوں یا تو ہم دیکھ رہے ہوں اب میں کسی کو ڈسکرائب کر رہا ہوں تو یہاں پر کس ڈیریکشن میں میں فورس اپلائے کر رہا ہوں یہ ایک بات ادھوری رہ گی یعنی کیا یہ ڈانورڈ ڈیریکشن میں ہے کیا یہ رائٹ سائٹ پر ہے کیا یہ لیفٹ سائٹ پر ہے یا پھر اپورڈ ہے تو اس کا مطلب کہ یہ بات ابھی مکمل نہیں ہوئی اس کو مکمل ہونے میں ابھی ڈیریکشن لازمی ہے تو پھر ہم یوں بات کرتے ہیں کہ جب ہم فورس کہیں بتاتے ہیں کہ فورس کتنی مقدار میں ہے تو ساتھ میں ڈیریکشن بھی بتاتے ہیں کہ ٹو ورڈز کس ڈیریکشن میں ہم اسے اپلائے کریں فور اگزیمپل ہم یہ بات جانتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس جی اسٹ یہ ہوتا جی ویسٹ ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے نورت اور یہ ہوتا ہے ساؤت یعنی رائٹ لیفٹ اور اپ اینڈ ڈاؤن تو اس طرح سے اگر ہم دیکھیں تو پھر ہم یہ ٹو ورڈز اگر رائٹ کہہ رہے ہیں تو ہمیں پتا چل جاتا ہے اچھا ٹھیک ہے ہم اس شمت میں فورس اپلائے کریں پھر ہم اس کے اوپر سٹڈی بھی کر سکتے ہیں اگر اس کا فورس ہوگی تو پھر کیا اور نتائج اس کے ہو سکتے ہیں تو پھر اس کا مطلب کہ پھر ہم جب ان میں دو ڈیفرنس جب دیکھتے ہیں تو ہمیں جو پہلا ڈیفرنس بہت بڑا ڈیفرنس وہ یہی نظر آتا ہے کہ سکیلرز میں صرف مگنیچوٹ ہی چاہیے ہوتی ہے ان کو کمپلیٹ ڈسکرائب کرنے کے لئے لیکن جو ویکٹرز کونٹیز ہیں ان میں مگنیچوٹ بھی چاہیے ہوتی ہے اور ساتھ میں ڈیریکشن بھی چاہیے ہوتی ہے تب جا کے وہ فلی ڈسکرائب ہوتے ہیں تو یہاں پہ پھر ہم یہ پوائنٹس بنا لیتے ہیں جی یہ سیکنڈ جو میں پاس کیا جی ڈیریکشن کا بھی ہے اب اسی طرح اگر آپ کے پاس کچھ قویشنز آتے ہیں کہ بتائیں کہ ان میں سکیلر قوانٹیز کون سی ہیں اور ویکٹر قوانٹیز کون سی ہیں تو پھر جیسے فرس کریں میں بات کرتا ہوں میں اے پوائنٹ سے چلتا ہوں ٹھیک یہ میرا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اور میں اس طرح سے ایک پاتھ فالو کرتے ہوئے اس بی پوائنٹ تک آ جاتا ہوں تو اب میں نے اس میں اے سے بی تک جو میں نے یہ لیندھ کور کی ہے میرے قدم تھے جتنے میں نے گنے سے میں نے دیکھ لیا کہ میں نے اتنا ڈسٹنس کور کیا یعنی ڈسٹنس کی جب میں بات کروں گا فاصلے کی بات کروں گا تو یہ سکیلر قوانٹیز جو کہ میں کہتا ہوں چلے ہیں یہ میں نے ہنڈرڈ میٹر کا فاصلہ تیع کیا ٹھیک ہے لیکن جب میں بات کروں گا ڈسپلیسمنٹ کی جو کہ ابھی ہم اس کو تھورلی سٹڈی کریں گے یعنی میں یوں بات کرتا ہوں کہ اگر میں ایک خاص ڈیریکشن میں چل رہوں جیسے میں کہتا ہوں ایک بال ہے اور وہ زمین کی طرف گر رہی ہے تو وہ خاص ڈیریکشن میں گر رہی ہے ٹھیک ہے وہ بلکل پرپینڈی کولہ گرتی ہے تو اب یہ جو یہاں سے یہاں تک اس نے اے پوائنٹ سے لے کر یا اے ون پوائنٹ سے لے کر بی ون پوائنٹ تک جو یہ فاصلہ تیع کیا ہے یہ جو ہے یہ ڈسپلیسمنٹ کہلائے گا چونکہ یہ بالکل شارٹیس بھی ہے اور ایک خاص ڈیریکشن میں ہے تو پھر ہمیں ان میں جو واضح فرق ہے وہ نظر آتا ہے کہ ڈسٹنس تو ہے لیکن ایک خاص ڈیریکشن میں بھی اس میں چونکہ ڈیریکشن کی بھی انوالمنٹ ہے تو پھر ہم کہیں گے جو ڈسپلیسمنٹ ہے یہاں پر چلیں میں لکھ دیتا ہوں اسے ڈسپلیسمنٹ جو ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کیا جی ویکٹر کونٹی ہے ڈیفرنٹ کونٹیٹی سیمبلز اس کے موجود ہوں تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ سکیلر ہے یا ویکٹر ہے تو اس کی بھی ایک ہمارے پاس اچھی پہچان ہے جیسے فورس کی میں نے بات کی تو فورس کو اگر ہم ایف سے ظاہر کرتے تو اس کے اوپر ہم ایک عصہ سے ایک لائن سیگمنٹ کا یعنی سیمبل لگا کر اس کے اوپر عصہ سے ایرو لگ شو کرتے جو کہ اس کی ڈیریکشن کو شو کرتا ہے تو ہمیں پتا چل جاتا ہے اچھا یہ فورس کی بات ہو رہی ہے اور یہ ویکٹر کی بات ہو رہی ہے لیکن اگر فورس ہی لکھی ہو اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح سے یہ پرپنڈکولر لائنز ہوں ورٹیکل لائنز تو یہ اس کی مگنیچوٹ کو ریپیزنٹ کرتا ہے یعنی جو کہ ایک سکیلر ایک نمبر ہے ٹھیک ہے جبکہ اسی کے ساتھ اگر یہاں پر اس کے اوپر ایک ہیٹ سا بنا ہو اسے ہم کہتے ہیں اس فورس کی ڈیریکشن کو ریپیزنٹ کر رہا ہے جو کہ بتا دی جائے گی کہ ٹورس کس ڈیریکشن میں آپ موو کر رہے ہیں یا یہ فورس اپلائے ہو رہی ہے اور یہ جو یہ ہے یہ ہمارے پاس اس کی مگنیچوٹ تھی اس طرح سے ایک ویکٹر کانٹی کو اس طرح سے ڈسکرائب کرتا ہے جبکہ سکیلر جو ہے سکیلر جو کانٹی ہمارے پاس جیسے ہم نے میس کی بات کی تو فائیف کے جی بس یہ بات یہاں پر مکمل ہو جاتی ہے اب میس نیگٹیو نہیں ہوتا یہ بات ہم جانتے ہیں ڈسٹنس نیگٹیو نہیں ہوتا سکیلرز کانٹیز ہیں لیکن اگر میں یوں بات کروں کہ فورس اگر میں کہتا ہوں جی نیگٹیو ٹین نیوٹن ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس فورس کی اولٹ فورس ہے جو کہ اس سے پہلے اپلائے ہوئی تھی جو کہ پوزیٹیو ٹین ڈیریکشن میں تھی یعنی اس میں چونکہ ہمیں نیگٹیو سائن سے پتا چل جاتا ہے کہ ایک تو ایکچول فورس ہے اور ایک دوسری فورس جو کہ اس کے مخالف آئیے اس کے ساتھ نیگٹیو کا سائن آئے گا تو اس طرح سے جب ہم ویکٹرز کو تھورولی پڑھیں گے گرافیکلی پڑھیں گے تو پھر ہم اس کے بارے میں اور بھی چیزیں سیکھیں گے کہ کس طرح سے اس کو ریپیزنٹ کیا جاتا ہے یہاں پر صرف ہم نے دیکھا کہ جو ان میں بیسک ڈیفرنس ہے سکیلر کانٹیٹیز میں اور ویکٹر کانٹیٹیز میں وہ کیا کیا ہے